اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے اور اپنے پیپرو کی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہوں گے یہ آپ کا لیسن نمبر سکس ہے انڈرسٹینڈ اور کمیونکویٹ فار پاکستان کے لیے اس میں جو ہے میں امپورٹنٹ پیراغراف جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں اور آپ نے جو ہے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ لکھ لینا ہے یاد کر لینا ہے تاکہ اگر یہ آپ کے پیپر میں آئیں تو آپ ان کو جو ہے وہ ڈیل کر سکیں آرنجز مالتے آر ڈیوائیڈ تقسیم کیا جاتے ہیں انٹو میں تو دو مین اہم کیٹیگریز اقسام اچھا آرنجز آر ڈیوائیڈ انٹو ٹو مین کیٹیگریز مالتوں کو دو اہم اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے دوز ایک وہ قسم فار ایٹنگ آؤٹ آف ہینڈ جو ہاتھ سے کھائی جاتی ہے یعنی کہ ایک قسم کے وہ مالتے ہوتے ہیں جنہیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے اور دوسرے یوز جو استعمال کیا جاتے ہیں فار میکن جوز رس بنانے کے لئے تو مالتوں کو دو اہم اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک قسم تو وہ ہے یا وہ مالتے جو ہاتھ سے کھانے کے لئے ہوتے ہیں یا ہاتھ سے کھائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو رس بنانے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں بہت کم اقسام جو ہیں وہ ایک دوسرے کی متبادل ہیں یعنی کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کھانے والے مالتوں کا جوز نکالا جائے یا جوز والے مالتوں کو کھایا جائے بہت کم ایسا ہوتا ہے جوز رس اورنجز رس والے مالتے آر پلپی ان میں گودہ ہوتا ہے اور ان میں بہت سے بیج ہوتے ہیں رس والے مالتوں میں گودہ اور بہت سے بیج ہوتے ہیں جو میکس بنا دیتے ہیں جو ان کو کھانا مشکل بنا دیتے ہیں تو رس والے مالتوں میں جو ہے وہ گودہ اور بہت سے بیج ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں کھانا مشکل ہوتا ہے یا اس لیے وہ اسے کھانا مشکل بنا دیتے ہیں اب پورے پیرگراف کو آپ دے سن لیں آرنجز آر ڈیوائیڈڈ اینٹو ٹو مین کیٹیگریز دوز فار ایٹنگ آؤٹ آف ہینڈ اور ایڈرز یوز فار میکنگ جوز مالکوں کو یا سنگتروں کو دو اہم اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک وہ جو ہاتھ سے کھائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کا رس بنایا جاتا ہے بہت سے کم اقسام جو ہیں وہ دوسرے کے متبادل ہیں رس والے سنگترے گودے دار اور ہوتے ہیں اور ان میں بہت سے بیج ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں کھانا کیا ہے مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ پیرگراف ہے بچو یہ ضروری نہیں ہے کلر رنگ کدرتی طور پر پکے ہوئے اورنجز مالٹو کو کلیفورنیا کی پروڈکٹس پیداوار it is not necessary to add color رنگ دینا ضروری نہیں ہے to the naturally orange کلیفورنیا پروڈکٹس کلیفورنیا کی قدرتی طور پر پکی ہوئی پیداوار کو رنگ دینا ضروری نہیں ہے when جب color is added رنگ دیا جاتا ہے that تو اس کی information معلومات is stamped وہ اس کی موریں لگا دی جاتی ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں on پر the packing crates پیٹیوں پر بند پیٹیوں پر ٹھیک ہے تو when color is added جب رنگ دیا جاتا ہے مالٹو کو رنگ آ جاتا ہے that information is stamped on the packing crate تو یہ اس کی information جو ہے اس کی معلومات کی موریں جو ہے وہ بند پیٹیوں پر لگا دی جاتی ہیں color رنگ is often اکثر misused اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے especially خاص طور پر at the beginning of the season موسم کی شروعات میں تو موسم کی شروعات میں رنگ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے یہ رنگ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر موسم کی شروعات میں it is not necessary to add color to the naturally orange California products when color is okay it is not necessary to add color to the naturally orange California products California کی قدرتی طور پر پکی ہوئی پیداوار کو رنگ دینا ضروری نہیں ہے when color is added that information is stamped on the packing crates جب رنگ دیا جاتا ہے یعنی مالٹوں کو جب رنگ آجاتا ہے تو اس کی معلومات جو ہے اس کی معلومات کی مرہیں بند پیٹیوں پر لگا دی جاتی ہیں رنگ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر موسم کے آغاز میں خاص طور پر موسم کے آغاز میں ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ پیراگراف ہے آپ کا سٹورز سیلنگ آرنجز ان بلک سٹورز زخیرہ کر کے زخیرہ اندو زخیرہ کر کے سیلنگ بیچنے والے آرنجز مالٹو کو ان بلک زیادہ تار لوگ کرتے ہیں آر سپورز ان سے توقع کی جاتی ہے تو سٹیٹ کے وہ بیان کر دیں جب رنگ دیا گیا ہے تو مالٹو کو بہت زیادہ تداد میں زخیرہ کر کے بیچنے والے جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں ان سے یہ تو توقع کی جاتی ہے جب مالٹو کو رنگ دیں تو اس کے بارے میں بتا دیں لیکن بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں تو مالٹو کو زخیرہ کر کے بیچنے والے جیسا کہ بہت سے لوگ زخیرہ کر کے بیچتے ہیں تو ان سے یہ توکو کی جاتی ہے جب وہ مالٹو کو رنگ دیں رنگ لگائیں تو اس کے بارے میں بتا دیں لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں اورنج is مالٹو that have been colored جن کو رنگ دیا جاتا ہے have a shinier and liquid look shinier چمکدار liquid روغنی تو ایسے مالٹو جن کو رنگ دیا جاتا ہے وہ روغنی اور چمکدار دکھائی دیتے ہیں color is added رنگ دیا جاتا ہے to the skin only صرف چھلکوں پر and is approved practice اور یہ ایک تسلیم شدہ منظور شدہ عمل ہے store selling oranges in bulk as most do are supposed to state it when color has been added but few do تو مالٹو کو زخیرہ کر کے بہت بڑی تداد میں بیچنے والے جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں ان سے توقع کی جاتی ہے کہ جب وہ مالٹو کو رنگ دیں تو اس کے بارے میں بتا دیں لیکن بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں oranges that have been colored have a shinier and liquid look وہ مالٹے جن کو رنگ دیا جائے وہ چمکدار اور روگنی دکھائی دیتے ہیں color is added to the skin only and is approved practice رنگ جو ہے وہ صرف چھلکوں پہ لگایا جاتا ہے اور یہ ایک منظور شدہ عمل ہے تو بیٹا یہ جو ہے آپ کا second lesson تھا یعنی lesson number six آپ نے اس کے پھر پیراگراف دیکھ لیں ایک تو یہ آپ کو مل جائے جی آپ کے پیراگراف یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی ہیں تو ان کو آپ نے کیا کر لینا ہے رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے اور ان پیراگراف کی آپ نے اچھے طریقے سے تیاری کر لینا ہے کیونکہ اگر یہ پیراگراف آپ کے پیپر میں آ جاتے ہیں تو آپ اس قابل ہوں کہ اچھی طرح سے آپ ٹرانسلیشن کر سکیں ٹھیک ہے جی پھر ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان پیراگراف کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے ہر لحاظ سے دیکھنا ہے اسی میں سے آپ سکتے ہیں آپ کے سنٹینسز بھی بن سکتے ہیں جیسے کیٹیگریز انٹرچینجیبل ورائیٹیز اورنجز ٹھیک ہے پلپی تو اس طرح کے جو انہو ورز لے سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ